ایلو اسلام علیکم نمستے سسریعہ کال کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب قریت ہیں آپ ہمیشہ خوش رہے ہیں ایستے اور مسکراتے رہے ہیں پاک بھارت ریاکشن چینل میں آپ سب کا سواگت ہے ملتے ہیں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عمران اللہ میں پروفیسر مناظر اسے تو آج ہم جس ویڈیو پر ایک دینے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے ٹاپ ٹین سیلنگ کارس انڈیا ورسیس پاکستان تو ویڈیو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ ہماری فیملی کا حصہ وال سکے دیکھتے ہیں کونسی ٹین سکار ہیں جو انڈیا میں سب سے زیادہ سیل کی جاتی ہیں اور جن کی مشہوری اور پاکستان میں کونسی مشہور تسکار نے جو پہلے دنس نمبر کرتے ہیں دیکھتے ہیں جس کا کمپیریزن ویڈیو دیکھتے ہیں اپنا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ ناو ہلو ویورز ویڈیو میں ہم جانیں گے پاکستان اور انڈیا میں موسٹ سیلنگ کارس کے بارے میں تو اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی پاکستان اور انڈیا کے موسٹ سیلنگ بائکس کے اوپر اگر آپ نے نہیں دیکھی تو بلید اس کو بھی ضرور چیک کیجئے گا تو بھینے ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں کمپیریزن کی طرف لیکن اس سے پہلے سبسکرائب کریں مسٹر کمران چینل کو اور پریس کریں ساتھ والے بیل آئیکن کو تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے سب سے پہلے نمبر وان پاکستان میں جو موسٹ سیلنگ کار ہے وہ ہے ٹویوٹا کرولا ای ون سیونٹی اس کار میں 1300 سی سی کا انجن ہے اور یہ کار 84 ہارس پاور کی ہے اس کار کی سٹارٹنگ پرائس 32 لیک پاکستانی روپیز ہے اور 2020 کے شروع سے اب تک اس کار کے 6000 یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں انڈیا میں نمبر وان پہ جو موسٹ سیلنگ کار ہے وہ ہے ماروتی سویپ اس کار میں 1200 سی سی کا انجن ہے اور یہ کار 82 ہارس پاور کی ہے اس کار کی سٹارٹنگ پرائس 8 لیک 38 تھاؤزن انڈین روپیز ہے اور 2020 کے فرسٹ منت سے اب تک اس کار کے 18 تھاؤزن یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں نمبر 2 پاکستان میں نمبر 2 پہ جو کار ہے وہ ہے سزوکی مہران یہ پاکستان کی لیجنڈ کار ہے کیونکہ یہ پچھلے 30 سالوں سے سیم ڈیزائن سے پاکستانی مارکیٹ میں ٹاپ پر ہے اس کار میں 800 سی سی کا انجن ہے اور یہ کار 39 ہارس پاور کی ہے اس کار کی سٹارٹنگ پرائس 8 لیک 60 تھاؤزن پاکستانی روپیز ہے اور 2020 کے شروع سے اب تک اس کار کے 5200 یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں انڈیا میں نمبر 2 پہ جو موسٹ سیلنگ کار ہے وہ ہے ہاؤنڈ ای ایلیٹ آئی ٹونٹی اس کار میں 1400 سی سی کا انجن ہے اور یہ کار 88 ہارس پاور کی ہے اس کار کی سٹارٹنگ پرائس 6 لیک انڈین روپیز ہے اور 2020 کے شروع سے اب تک اس کار کے 17300 یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں نمبر 3 پاکستان میں نمبر 3 پہ ہونڈا سیٹی ہے اس کار کا انجن 1500 سی سی کا ہے اور یہ کار 120 ہارس پاور کی ہے اس کار کی سٹارٹنگ پرائس 23 لیک پاکستانی روپیز ہے اور اب تک اس کار کے 4650 یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں اور انڈیا میں نمبر 3 پہ جو موسٹ سیلنگ کار ہے وہ ہے ہونڈے کریٹا اس کار کا 1600 سی سی کا انجن ہے اور یہ کار 126 ہارس پاور کی ہے اس کار کی سٹارٹنگ پرائس 10 لیک انڈین روپیز ہے اور اب تک اس کار کے 16000 یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں نمبر 4 پاکستان میں نمبر 4 پہ سزوکی ویگنور ہے اس کار میں 1000 سی سی کا انجن ہے اور یہ کار 67 ہارس پاور کی ہے اس کار کی سٹارٹنگ پرائس 16,25,000 پاکستانی روپیز ہے اور 2020 کے شروع سے اب تک اس کار کے 3870 یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں انڈیا میں نمبر 4 پہ ماروتی ویگنور ہے اس کا بھی سیم انجن ہے 1000 سی سی کا اور یہ کار بھی 67 ہارس پاور کی ہے انڈیا میں ماروتی ویگنور کی سٹارٹنگ پرائس 4,40,000 انڈین روپیز ہے اور اب تک اس کار کے 13,500 یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں نمبر 5 پاکستان میں نمبر 5 پہ سزوکی بولان 2020 ہے اس گاڑی میں 800 سی سی کا انجن ہے اور یہ گاڑی 37 ہارس پاور کی ہے پاکستان میں اس کی سٹارٹنگ پرائس 10,00 پاکستانی روپیز ہے اور اب تک سزوکی بولان کے 3800 یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں انڈیا میں نمبر 5 پہ ہونڈا امیز ہے اس کار کا 1500 سی سی کا انجن ہے اور یہ کار 99 ہارس پاور کی ہے اس کار کی انڈیا میں سٹارٹنگ پرائس 8,40,000 انڈین روپیز ہے اور 2020 کے سٹارٹ سے اب تک اس کار کے 12,800 یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں نمبر 6 پاکستان میں نمبر 6 پہ ہونڈا سیوک ہے اس کار میں 1800 سی سی کا انجن ہے اور یہ کار 141 ہارس پاور کی ہے اس کار کی پاکستان میں سٹارٹنگ پرائس 35,00,000 پاکستانی روپیز ہے اور 2020 میں اب تک اس کار کے 2520 یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں انڈیا میں نمبر 6 پہ جو موسٹ سیلنگ کار ہے وہ ہے ماروطی ارٹیگا اس کار میں 1500 سی سی کا انجن ہے اور یہ کار 100 ہارس پاور کی ہے انڈیا میں اس کار کی سٹارٹنگ پرائس 10,00,000 انڈین روپیز ہے اور اب تک اس کار کے 11,000 یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں نمبر 7 پاکستان میں نمبر 7 پہ سزوکی کلٹس ہے اس کار میں 1000 سی سی کا انجن ہے اور یہ کار 67 ہارس پاور کی ہے پاکستان میں اس کار کی سٹارٹنگ پرائس 17,00,000 پاکستانی روپیز ہے اور اب تک اس کار کے 3470 یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں انڈیا میں نمبر 7 پہ ماروطی سیاز ہے اس کار میں 1462 سی سی کا انجن ہے اور یہ کار 103 ہارس پاور کی ہے اس کار کی انڈیا میں سٹارٹنگ پرائس 11,38,000 انڈین روپیز ہے اور 2020 کے شروع سے اب تک اس کار کے 10,900 یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں نمبر 8 پاکستان میں نمبر 8 پہ ٹویوٹا پریز ہے اس کار میں 1500 سی سی کا انجن ہے اور یہ کار 134 ہارس پاور کی ہے پاکستان میں اس کار کے لیٹس مارڈل کی سٹارٹنگ پرائس 60 لیک پاکستانی روپیز ہے اور اب تک پاکستان میں اس کار کے 3150 یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں انڈیا میں نمبر 8 پہ موسٹ سیلنگ کارز میں فورڈ فری سٹائل ہے اس کار کا انجن 1500 سی سی کا ہے اور یہ کار 90 ہارس پاور کی ہے انڈیا میں اس کار کی سٹارٹنگ پرائس 7,60,000 انڈین روپیز ہے اور اب تک انڈیا میں اس کار کے 8,050 یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں نمبر 9 پاکستان میں نمبر 9 پہ ٹویوٹا فورچیونر ہے اس گاڑی کا انجن 2700 سی سی کا ہے اور یہ گاڑی 165 ہارس پاور کی ہے پاکستان میں اس گاڑی کی سٹارٹنگ پرائس 80 لیک پاکستانی روپیز ہے اور پاکستان میں اب تک اس کار کے 1000 یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں انڈیا میں نمبر 9 پہ جو موسٹ سیلنگ کار ہے وہ ہے فورڈ ایسپائر اس گاڑی میں 1500 سی سی کا انجن ہے اور یہ گاڑی 121 ہارس پاور کی ہے انڈیا میں اس گاڑی کی سٹارٹنگ پرائس 6,50,000 انڈین روپیز ہے اور اب تک انڈیا میں اس گاڑی کے 8,600 یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں نمبر 10 پاکستان میں نمبر 10 پہ ہونڈا بی آر وی ہے اس گاڑی کا انجن 1500 سی سی کا ہے اور یہ گاڑی 117 ہارس پاور کی ہے اس گاڑی کی پاکستان میں سٹارٹنگ پرائس 30,000 پاکستانی روپیز ہے اور اب تک اس گاڑی کے پاکستان میں 1580 یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں وہیں پر انڈیا میں نمبر 10 پہ ہے کیا سیلٹوس اس گاڑی میں 1353 سی سی کا انجن ہے اور یہ گاڑی 138 ہارس پاور کی ہے انڈیا میں اس گاڑی کی سٹارٹنگ پرائس 15,30,000 انڈیا روپیز ہے اور اب تک انڈیا میں اس گاڑی کے 9,000 یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں نمبر 11 پاکستان میں نمبر 11 پہ کیا پکاٹو ہے اس گاڑی کا انجن 1000 سی سی کا ہے اور یہ گاڑی 70 ہارس پاور کی ہے پاکستان میں اس گاڑی کی سٹارٹنگ پرائس 19,00 پاکستانی روپیز ہیں اور اب تک پاکستان میں اس گاڑی کے 2500 یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں وہیں پر انڈیا میں نمبر 11 پہ جو موسٹ سیلنگ کار ہے وہ ہے ہنڈائی وینیو اس گاڑی میں 1000 سی سی کا انجن ہے اور یہ گاڑی 71 ہارس پاور کی ہے انڈیا میں اس گاڑی کی سٹارٹنگ پرائس 9,90,000 انڈیا روپیز ہے اور اب تک انڈیا میں اس گاڑی کے 7,500 یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو کو آپ نے انجوائی کیا ہوگا اور ویڈیو سے کافی کچھ لرن کیا ہوگا پاکستان اور انڈیا کی موسٹ سیلنگ کارز کے بارے میں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں کیونکہ آپ کے ایک لائک سے ہمیں اتنی موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم اگلی ویڈیوز کو ایزیلی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو پر کومنٹ بھی کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو میں آپ کو ملوں گا ایسی ہی ایک اور کمپیرزن ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت بہت خیار رکھئے گوڈ بائی اچھا دوستو ویڈیو ختم ہوئی تو ویڈیو بہت انفارمیٹک تھی اور بہت انٹرسٹن تھی تو دیکھا جائے تو مطلب ہے یہ ویڈیو ہے تھوڑی سی پرانی دوزار انیس بیس کی ہے تو اب تو دوزار بائیس ہے بائیس میں تقریباً پتہ نہیں کون کون سی بہت زیادہ مطلب ہے اپنی میلو فیکچرنگ بہت زیادہ ہوگی پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جو ٹیوٹاک رولا ہے پہلے نمبر پہ تو وہ صرف اس کے سکس تھاؤزنڈ جو ہے یونٹ پاکستان میں سولڈ میں ہیں تو وہاں پہ اگر انڈیا کا دیکھا جائے تو ان کی نمبر وان پہ مرورتی سویفٹ تو ان کے اگر یونٹ دیکھا جائے تو وہ سولہ ہزار یونٹ ہیں مطلب ہے اگر یونٹ کا سولڈ یونٹ کا کمپیر کریں تو وہ انڈیا بہت آگیا ہے اور اگر دیکھا جائے تو مطلب ہے ایک عبادی کا بھی ہوتا ہے پاپولیشن کا بھی وہاں پہ اگر پاپولیشن زیادہ سو صاف درہ کار ہیں زیادہ سیل ہوں گی تو یہاں پہ عبادی کم ہے تو اس لیے کم ہوں گی پہلی بار دوسری بار مراظر کمپیر میں یہ ہے کہ وہاں کے جو ان کے انجن ہیں نا وہ کافی بڑے ہیں ہمارے عام اور ان کی قیمت جو ہے ہماری نسبت کم ہے مطلب ہے اگر ان کے پیسے زیادہ بھی ہیں تو پھر بھی وہاں پہ انڈیا میں ہمارے مطابق ان کی قیمت کم ہے مطلب ہے ان کی قرنسی عام سے اتنی بھی بڑی نہیں ہے کہ جتنا کہا جا کے انڈیا میں مہنگی ہے اور ہمارے مہنگی ہیں یہ تو واقعی ٹھیک ہے انڈیا ان کی کارز کے انجن دیکھیں آپ کی پیسی سے ہی ہیں ان کے ہرس پاور دیکھیں ہوں ہرس پاور بھی بہت زیادہ لیکن قیمت دیکھ جائے تو پاکستان کی نسبت سے اگر ان کے ڈبل بھی ہیں نا پیسے مثلا ہمارا ایک ہے تو ان کے دو بڑے ہیں تو پھر بھی وہاں پہ کم ہیں مطلب ہے انہوں نے پھر بھی قیمت محدود کم رہت ہوئی ہے ہمارے ہاں اللہ معاف کریں آپ تو قیمتیں دیرے سارے اسمان پہ پہنچ گئی ہیں تو اب دیکھیں ٹیوٹا کار اور جو مروٹی سویپٹ ہے ٹیوٹا کار اپنی جگہیں لے کر مروٹی سویپٹ دیکھیں وہ کیسی کار ہے ان کی آن کیا جو سزوکی مہران ہمارے ہاں سب سے زیادہ سیل ہونے والی گاڑی ہے سزوکی مہران مطلب ہے وہ کم قیمت پہ تھی تو وہ تقریباً پہلے تھی آٹھ لاکی تھی پہلے دو در بیس میں تھی تو اب تقریباً باقی بارہ چودہ لاک سے تو اب آپ اوپر ہوگی ہوئی ہے سولہ لاک تاک جس کو میں کہتا ہوں وہ ایسی کار ہے جس کو بندے کا دیکھنے کو اندین کرتا نہ ہوں ہاں چھوٹی دی ہے مطلب انجیں بھی چھوٹا تھا اور اس کی سیل دیکھیں کتنی ہو رہی ہے سوال کے تو اس کی نسبت جو ہے ان کی انڈیا کی ہنڈائی الیٹ آپ نے گاڑی دیکھی تھی اس کی لکھ دیکھی تھی اس کا انجن بھی آپ نے دیکھا پھر اس کی پرائز دیکھو اس سے مطلب ہے پاکستان سے پھر بھی کام بڑی ہے پھر بھی کام بڑی ہے لیکن اس کی لکھ اس کے فیدر وہ مطلب ہے ایک دیکھنے والی تھی پھر اس میں آپ پیٹ دیکھتا بھی اپنی مزہ ہے اور یہ مہنان پہ کوئی جا رہا ہے تو اچھا ہے وہ امیر بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا کوٹی ریڈی پہ جاتے ہیں مطلب لوگ تو دیکھنے والی ہو علانہ کے یہ بہت زیادہ آرے بندہ یہ مطلب ہے جو متواس طبقے سے لوگ ہوتے ہیں جو سنگل پرسن ہوتے وہ اس کو سوال کرتے ہیں اس چیز کو خرید لیتے ہیں لیکن اس کی لکھ آپ نے دیکھا ہے انہوں نے ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ پچھلے پندرہ سولہ سال سے اس کی لکھ وہیں آ رہی ہے چینج ہی نہیں کی چینج ہی نہیں کی ویسے ہی آ رہی ہے پندرہ سولہ تیش سال سے یہ بھی بادکسم دیا سے ہوتا ہے اس کی لکھ چینج نہیں کرتے ہیں اس کا نیا ڈیزائن دیا رہے ہیں اور قیمت بڑھا دیتے ہیں جدید دور آ گیا یہ تو اولڈ ڈیزائن ہے جو پہلے لکھتے تھے اس وقت ایک دو لاکی ملتی تھی اب وہی کار پندرہ لاکی دے رہے ہیں تو اس کا ڈیزائن کچھ تو چینج کریں اس کے بعد ہونڈا سٹی یہ پاکستان میں ایک اینسی گاڑی ہے مجھے بھی یہ بزاد ہے اس کی لوگ تھوڑی سی دیکھنے والی ہیں ہونڈا سٹی اچھی ہے لیکن اس کے مقابلے لیکن انڈیا کی جو اس کے مقابلے میں ہونڈا ہی ہے اس کے مقابلے میں وہ تو بھئی اس کی لوگ سے کئی درجے بہتر ہیں تو اس کا انجن بھی اس سے بڑھا ہے فراز پاور بھی زیادہ ہیں تو قیمت دیکھو دیکھا جائے یہ اپنے عام ملک میں یہ بہتاری سو مطلب ہے سیل ہوتے ہیں سیل ہوتے ہیں وہاں پہ سولہ لاکھ سو ہیں مطلب ہے کمپیریزن میں دیکھا جائے ہمارے ہاں آپ دیکھیں اس سب سے اچھی جاتا ہے ہمارے پاکستان میں جو مجھے لگی ہے وہ فارچونر تھی اس میں ایر بینٹ نے کہا بھی اپنے ہی مجھا فارچونر باقی تو وہ ہے بھی مہنگ دوزہ بیس میں وہ ایٹی لاکھ تھی ابھی وہ اپنے استاد انہوں نے ابھی لیا تو میرا کہلے کہا رہے تھے ایک روڑ دس لاکھ اس میں یار بیٹھنے کا اپنی مجھا ہے یہ پاکستان کی جو ہے نا انہوں نے بہت ہی مینیفیکٹر کیا فارچونر اس میں یار بیٹھنے کا اپنی اور اس کے علاوہ میرا کہلے زیادہ تھی انڈائی ہنڈا سویک اور ہنڈا سٹی ہے اس طرح کی جو گاڑییں مطلب ہے میرا کہلے کچھ یہ پارٹس بیس سے آتے ہیں مطلب ہے مکمل مینوفیکٹرنگ انڈیا سے ہو گیا ایسے مطلب ہے ان کی مکمل مینوفیکٹرنگ ہمارے ملک میں نہیں ہوتی تو انڈیا جو ہے پہلے کا تو نہیں مجھے پتا لیکن اس طرح کو دیکھا جائے تو وہاں پہ تو توٹل مینوفیکٹرنگ وہ خود نہیں کر رہے ہیں کوئی ایک ہاتھی ہوتی ہے مطلب ہے جو وہ خود نہیں کر سکتا وہ اس میں دوسرا ملکسات دیتا ہے اب آپ کو پتا ان کا ٹاٹا کا آپ کو پتا انٹرنیشنل ایک بہت بڑا برینڈ ہے انڈیا میں وہ سیل کر رہے ہیں ان کی مطلب ہے ایکسپورٹ ہو گیا تو انڈیا تو مینوفیکٹرنگ خود کرنے لگیا ہے لیکن میرا کہلے پاکستان ابھی بھی مینوفیکٹرنگ خود نہیں کرتا ان کے سارے پارٹس جو ہیں جو مطلب ہے کہ اپنا ہمڈا سٹی ہوگی سیوک ہوگی ایسی کاریں ہیں جو اپنے ملک میں مینوفیکٹرنگ لیکن بعض اس میں کچھ ایسی ہیں جو جس میں دوسرے غیر ملکوں ملکوں کا ساتھ دے کیا کہ سزوکی کلٹس گاڑی وہ بھی اچھی دیتا پاکستان کی کلٹس ہے ان کی مروتی ہے یہ نا ہے تو اچھی ہے ہمارے ملک میں اپنے لحاظ سے اچھی ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھی بات ہے لیکن ان میں سے بعض ایسی کاریں انڈیا کی ہیں جن کے ساتھ بنتے نہیں کمپیریزن علیہ تھا لیکن وہ زیادہ پرائز ان کے انجن بھی بڑے ہیں ان کے انجن بھی بڑے ہیں یہ فارچونر ہے ہمارے ملک میں یہ بتایا جو ٹاپ ٹین پر سیلنگ مسلم کی سیل زیادہ ہوتی ہے یہ بتایا ہوا کرتے ہیں ایک ایک ہاتھ میں اس سے اپنے لے اس کی وجہ کیا ہے کہ مینفیکشنگ اپنی نہیں کر رہا ہے ان کی ریٹ کے ان کام میں اعلانہ کے انجن بڑھے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ مینفیکشنگ اور پھر یہ وہ خود کرتے ہیں نا اپنے اپنے ہوتے ہیں یہ کرزے سے چل رہا ہے اس سے مینفیکشنگ کرتے ہیں تو صاحب سے رہا ہے اس کا سوٹ بھی عطا کرنا پڑت ہے یہ بھی ہے بلکل اس طرح سے ہاں بلکل ایسی ہی ہے جاتے ہیں پٹرول کی چیمتے ہیں وہ اب سبسیدی دیکھ کر پھر بھی وہاں پہ انہوں نے وہ تین سو تک یعنی لگیں گے اب سبسیدی ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سبسیدی مطلب انڈیا میں پٹرول کے ذرا وہ ایک تو خریدتے سسٹا ان کے پاس بیاس ہوتا جہاں سے ان کو ملتا ہے وہ مطلب حروس یعنی ان کے پاس ایک پوری پلاننگ ہے اس پلاننگ کے حساب سے وہ چلتے ہیں ہمارے ہاں پلاننگ نہیں ہے ہمارے ہاں حکومت پہ ہی رونا دونا ہو رہا ہے ادھر مو لگا لیا ادھر ہی چال پڑے ایک کے پیچھے دوسرا چال دیا ہاں پلاننگ ہے چلو بھی یہ ویڈیو بہت انفارمیٹک تھی ہمیں تو یہ ویڈیو بہت ہچی لگے اگر آپ لوگ کمانے یہ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سائشن میں اپنی رائے کا عزار ضرور دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حسین سکتا